مولا یا صلی و صلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیمی الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علا المختاری فی القدامی مولا یا صلی و صلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر خلق کلیمی یا ربی بالمصطفى بل لغما قاصدانا واغفر لانا آماما ضایا واسع الكرامی مولا یا صلی و صلیم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گنہگاروں کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے خسن و جمال پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ اور حضرت بی بی ام المومن خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پچھلک بیٹے حضرت سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان شروع تھا اور جہاں تک یہ آپ کا بیان پچھلے جمعات المبارکہ کے درس حدیث کے موقع پر بیان کیا گیا اب اس سے آگے بات شروع کرتے ہیں چنانچہ سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ ازجل حواجب اور اس فکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک آپ کے بھمیں مبارک پنجابی جنہوں پروٹہ کہتے ہیں کا بیان کر رہے ہیں حواجب حاجب کی جمع ہے اور حاجب کا لغوی معنی ہوتا ہے برطربان یا روکنے والا جیسے بڑے لوگوں کے یہاں دربان یا حاجب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ ہر آنے والے کو یوں ہی مو اٹھا کے تو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ ایک طریقے کار ہوتا ہے اس طریقے کار کے مطابق اگر اس کے لیے اجازت ہو تو اس کو اندر جانے دیتے ہیں ورنہ روک دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں حاجب عربی زبان میں جو ہماری آنکھوں کے اوپر ماتھے کے اختتام پر نیچے کی طرف یہ جو مقام ہیں تو اس مقام کو بھی حاجب کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے میرے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالگہ کے ساتھ انسان کے وجود میں جو چیز جیسی اور جہاں بھی رکھی ہے بے شمار حکمتوں کے اوپر مبنی ہے اب سامنے سے کوئی چیز چکلی ہو چوڑی ہو یا اس طرح کی تو وہ جب سامنے سے مثلا ہینٹ ہے یہ سامنے سے آکے تو یہاں آنکھ کے مقام پر وہ لگے گی تو یہ ہڈی جو ہے نا جو یہ بمے کے ہمارے عبرو کے نیچے ہڈی ہے یہ ہڈی جو ہے اس کو آنکھ پر اثر انداز ہونے سے روکے گی یہ آنکھ تک رسائی نہیں ہونے دیتی کسی موزی کی اس لئے اس کا نام حاجب ہے اس کنارے کے اوپر جو بال اگے وہ ہوتے ہیں تو ان بالوں کو بھی حاجب کہتے ہیں یہاں پر یہی مراد ہے اور یہاں جمع آئی ہے حاجب کی حواجب ازجد جو ہے یہ زجج میں سے بنا ہے زجج کا معنی کیا ہے امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زجج تقوص فی الحاجب معطول فی طرفی فرماتے ہیں کہ زجج کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عبرو کے بال ہیں تو یہ آدھے کمان کی شکل میں ہوں یعنی اس طرح گولائی گولائی ہو مات طولن فی طرفی جو اس کا یہ کنارہ باہر کی طرف جاتا ہے نا تو یہ لمبا ہو اس کے اندر لمبائی پائے جائے یعنی اس کے اندر لمبائی تک وہ چلا جائے صحاہ لغت عربی کی مستند ترین کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ زجج جو دقت الحاجبعی نے بطول وہ فرماتے ہیں کہ زجج کا مطلب ہے کہ جو دونوں عبرو ہیں نمبر ایک تو یہ کہ وہ پتلے ہوں بہت سے دعا چڑائی میں نہ ہوں پتلے ہوں وہ لائن ان کی باری کو اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کے اندر لمبائی پائی جائے یہ بار کے سائیڈ کنپٹی کی سائیڈ میں لمبائی پائی ہے تو اب زجج الحواجب کا معنی یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک جو ہیں وہ نمبر ایک یہ کہ جیسے آدھا قوس یا آدھا کمان ہوتا ہے اس کی طرح گلائی کی شکل میں یہاں سے گلائی کی شکل میں یہ آنکھ کے قریب سے یہاں سے شروع ہوتے اور دوسری طرف کو بریق سی لائن سکین کی جو ہے یہ آگے چلی جاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عبرو جو ہیں ان کا نقشہ کہنے جائے پھر فرمایا سوا بگا مبالغہ کیا ہے حالانکہ آزچ کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ برمٹے جو ہیں بھویں یا آبرو وہ لنبہ ہے سوا بگا سوا بگا سوا بگا کی جمع ہے اور سوا بگا کہتے ہیں پورے کو یا پوری چیز کو مکمل چیز کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرو مبارک پورے تھیل مکمل لمبے تھے ان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی فی غیر قرن لمبائی جو ان کی بیان کی ہے تو اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ درمیان میں سے بھی وہ ملے ہوئے ہوں درمیان میں سے بھی وہ ملے ہوئے ہوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی وضاحت کرتے وہ فرماتے ہیں کہ فی غیر قرن آپس میں وہ جڑے ہوئے نہیں تھے فاصلہ تھا جڑے ہوئے نہیں تھے ان کے درمیان فاصلہ تھا لیکن فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا بلکہ کم فاصلہ تھا پھر فرماتے ہیں بَيْنَهُمَا عِرْكُنْ يُدِرُّهُ الْغَدَبُ حیرت گم ہو جاتی ہے اس بات کو دے کر کہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اشاق نے کس کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا مشہدہ فرمایا ہے اور اس کو ذہن نشین فرمایا ہے فرماتے ہیں بَيْنَهُمَا عِرْكُنْ ان دونوں عبروں کے بیچ میں ایک رگ تھی خون کی رگ نہیں ہوتی ایک رگ تھی یُدِرُّهُ الْغَدَبُ جو کہ غزب کی حالت میں اور غصے کی حالت میں پھول جاتی اور پھڑکتی پھول جاتی اور پھڑکتی یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ خون کی جو نالیاں ہیں انسان کے جسم میں یہ دو طرح کی ہو رہی ہیں ایک تو ساکن نالیاں ہیں جن کے اندر سکون ہے اور خون ان کے اندر چلتا ہے اور گردش کرتا ہے جس طرح یہ آپ کے آتھ کے اوپر یہاں ہوں گی اور جسم کے مختلف مقامات پر ہوتی ہیں ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں ورید اور ایک وہ رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق دل کی شاہ رگ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ساکن نہیں ہوتی بلکہ دل پمپ کرتا رہتا ہے خون کو اور وہ خون جو ہے ان رگوں کے اندر وہ ریلے کی شکل میں آگے جاتا ہے گزرتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر گزرتا ہے پھر واپس آتا ہے اور اس کا ہمیں احساس کی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ آپ یہاں اپنے نبس کے اوپر آتھ رکھ لیں نبس اس کے اوپر آپ آتھ رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اوپر ہو رہی ہے اٹھ رہی ہے پھر نیچے ہو رہی ہے پھر اٹھ رہی ہے پھر نیچے ہو رہی ہے حالانکہ یہ اوپر نیچے نہیں ہو رہی ہے بلکہ جس وقت دل پمپ مارتا ہے خون کو آگے کی طرف تو اس وقت خون کا ریلہ یہاں سے گزرتا ہے تو خون کا ریلہ جو ہے اس کے گزرنے کی وجہ سے یہ پھول کر بڑی ہو جاتی تاکہ خون گزر جائے اور جس وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ اپنی اصلی عالت پر آ جاتی ہے اتنے میں پھر گزرتا ہے ان کو عربی زبان میں شرائین کہتے ہیں یا ایک کو شریان کہتے ہیں مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مبارک عبروں ہیں ان دونوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے بالوں سے تو اس جگہ پر جو خون کی نالی ہے جس کو شریان کہتے ہیں جو تڑپتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے خون کے دوران کی وجہ سے خون کے پمک ہونے کی وجہ سے تو یہ شریان نامی ایک نالی تھی ہی کہا جی نبز کی ٹائپ کی اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کا دل جو ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دھڑکن تیز ہوتی ہے تو یہ خون کو پمپ اور جلدی جلدی کرتا ہے اور خون کو جلدی جلدی پمپ کرتا ہے تو نبز بھی تیز ہو جاتی ہے تو غصے کی حالت میں یہ ہوتا کہ جب خون کو دل پمپ کرتا اور جلدی جلدی سے اور تیزی تیزی سے تو یہ جو ہے یہ رگ پھول جاتی خوب پھول کے ابر آتی اور پھر ابر کے تو یہ متحرک ہوتی حرکت کرتی نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر دل کے خون کو پمپ کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نے اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن جو ہیں ان کو زبط کیا ہے اور ان کو محفوظ کیا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ہند بن نبی حالہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ اقنالعرنین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا وصف اس فکرے کے اندر بیان کر رہے ہیں عرنین ناک کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں ناک کو بھی کہتے ہیں اور اقنہ جو ہے یہ کناہ سے بنا ہے کناہ کا معنی کیا ہے کناہ کے کم کا معنی ہے ناک کے اندر تین وصف ہونا نمبر ایک یہ کہ ناک جو ہے وہ لمبی ہو ناک خوب لمبی ہو اور دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ناک کے بانسے سے جو آگے کی جگہ ہے یہ یہ جگہ جو ہے یہ بہت زیادہ یہ باہر کو نکلی ہوئی نہ ہو بہت زیادہ باہر کو نکلی ہوئی نہ ہو اور تیسرا وصف جو ہے وہ جس میں پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ درمیان میں ناک کے درمیان میں جو ہے یہ ٹیڑا پن ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف ہی طرف اس طرح ٹیڑا پن ہو تھوڑا سا ٹیڑا پن ہو اور اگر اس طرح کی ناک کو جس طرح کی میں بیان کر رہا ہوں تو انتہائی خوبصورت ہوگا یہ ناک جو ہے یہ یہاں سے جہاں سے یہ ماتھے کے ساتھ ناک کے اڈی جھڑتی ہے یہاں سے ذرا سا نشیب ہوتا ہے ذرا سا نشیب لیے ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر یہ اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے ہستہ ہستہ بتدریج اوپر اٹھتی چلی جاتی ہے اور اس میں زیادہ چوڑا پن بھی نہیں ہے اور اوپر اٹھتے اٹھتے تو وہ خوب لمبائی میں خوب بڑھتی چلی جاتی ہے مگر اس لمبائی کے بیج میں یہاں ایک ٹیڑا پن ہے ٹیڑا پن سے مرادت اوپر سے درمیان میں سے اوپر کو تھوڑا سا عبار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کا پسند سیدنا ہند بن حبی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتی ہے لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک پر جہاں سے ناک جڑا ہوا ہوتا ہے ماتھے کے ساتھ اس مقام پر یہ ہر وقت نور اور روشنی رہے تھے نور کا پیرا لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ یہ الفاظ تو حدیث پاک کے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور سرکار کے پروردہ بیٹے حضرتِ ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں کسی سنی مولوی کے تو الفاظ نہیں ہیں لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ یہاں ایک نور کا پیرا رہتا تھا جس کی وجہ سے خیال نہ کریں دیان نہ دیں تو لگتا تھا کہ یہاں سے جگہ جو ہے یہ ابری ہوئی ہے اور اس طرح ناک مبارک جو ہے درمیان میں ابر نہیں ہے یعنی جب یہاں سے ابری ہوئی ہوگی اٹھی ہوئی ہوگی یہ جگہ جو ہے یہاں سے جب اونچی ہوگی تو پھر درمیان میں وہ چیز جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوتی ہے نا جی جو عبار ہے بلکہ ہموار فرماتی یحسبہو مَن لَم يَتَعَمَّلْهُ فِيهِ اَشَمْعَ جو شخص سرکار کو اچانک دیکھتا اور توجہ نہ کرتا تو اس کو یوں معلوم ہوتا کہ سرکار کے ناک مبارک کی اڈی جو ہے یہاں سے بھی اٹھی ہوئی ہے اور ساری مکمل طور پر ہموار ہے بیچ میں سے اٹھی ہوئی نہیں کس وجہ سے اس نور کی وجہ سے جس نور کا یہاں پر پیرا تھا لیکن جس وقت آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کو بار بار دیکھتا یا غور سے دیکھتا تو اس کو معلوم ہوتا نور کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے اور پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک جو ہے وہ شروع سے جہاں ماتے کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہے وہاں سے وہ نشیب لی ہوئے ہے آگے پھر اس کی انچائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے خوب لمبائی میں اور بیچ میں ان کے اس کے تھوڑا سا اُباہ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نو قسل لے ہیاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑی والے تھے آپ کی داڑی مبارک گھنی تھی گھنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ بال مبارک آپ کی داڑی مبارک کے جو ہیں وہ پتلے پتلے نہیں تھے جیسے کہ کئی لوگوں کے بال پتلے ہوتے ہیں اور پھر وہ ذرا سی آوائے توڑ جاتے ہیں ادھر ادھر اتنے پتلے نہیں تھے بلکہ موٹے تھے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک بال اور دوسرے بال کے درمیان فاصلہ کم بال اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو فاصلے فاصلے پر بال ہوتے ہیں بیج میں خلاہ ان کے آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے بالوں کے درمیان میں خلاہ بہت کم تھا یہ مطلب ہے قسل لحیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھنی داڑی والے تھے اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے انہی امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الجامع سنن ترمزی کے اندر یہ بات آئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللہ حیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک کے جو بال ہیں بال مبارک ہیں یہ آپ کے سینے کا جو اوپر والا حصہ ہے اس حصے کو یہ چھپا لیتے تھے یا اس حصے کے اوپر یہ چھائے رہے تھے مطلب ہے کہ بھاری داڑی تھی گھنی اور بھاری داڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں فوقہائی کرام نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک لمبی کتنی تھی لیکن ایک بات واضح ہے کہ داڑی مبارک جب گھنی تھی اور عظیم تھی گھنی تھی تو گھنی داڑی جو ہے وہ اگر چھوٹی ہو گھنی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی بلکہ مناسبت کے ساتھ اس کے اندر لمبائی بھی ہونی چاہیے تو تیرمزی کی ایک روایت کے اندر جو کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کمزور ہے اس کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت کرویا کرتے تھے تو داڑی مبارک کے دائیں بائیں سے اور نیچے سے جو بکھرے ہوئے بال ہیں ان بالوں کو سرکار کٹوا دیتے تھے یہ لیکن یہ اس کٹوانے کے باوجود داڑی مبارک جو ہے آپ کے سینے مبارک کا بالائی سا جو ہے اس کو پور کی ہو گئے رہتا رہتا اور اس سے اس کی مقدار کا اندازہ جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ ایک مٹھی سے کم کسی طرح بھی نہ تھی بلکہ مٹھی سے زیادہ ہی تھی مٹھی سے زیادہ ہی تھی اور جن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر تو اس کو ترک کر دیا ہے یہ ضعیف روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں ضعیف روایت جو ہے اس کی وجہ سے کسی چیز کا تعین کرنا سرکار کے حلیہ مبارک کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے لہٰذا اس کو رہن دو جمہور محدثین اکرام جو ہیں اور فقہ اکرام یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک قدرتی اتنی تھی یعنی سینہ مبارک کے سامنے داڑی مبارک جو ہے وہ سینہ مبارک کا سامنے کا عیسہ جو ہے وہ چھپا لیتی اور اس کے آگے اچھا جاتی سایا کرتی اس کے آگے اور مزید اس سے آگے لمبی ہوتی ہی نہیں تھی سرکار کے بار مبارک داڑی مبارک کے قدرتی اتنی تھی اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض فقہ اکرام نے مثلا میرے سامنے یہ شمائل ترمزی کی شرعہ جمع الوسائل ہے علامہ امام محدث ملالی قریر رحمت اللہ تعالی کی تصنیف ہے تو یہ اور ان جیسے بعض اور فقہ اکرام کا یہ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مٹھی بار سے داڑی جو ہے وہ لمبی ہو تو مٹھی بار سے لمبی داڑی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ شرعہ ممنوع ہے علامہ امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی نے داڑی کیا اخکام بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یجب علی المرء فتع ما زادا من اللحیت علی القبد انہیں کہا کہ آدمی پر واجب ہے کہ ایک مٹھی سے داڑی جو زائد ہو اس کو کاٹ دے کاٹ دینا واجب انہوں نے یہ لکھا لیکن جب ہم نے غور کیا تو بات تو دونوں کی ایک ہی ہے فرق نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ ہونی جو ہے وہ شرعہ ممنوع ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو مٹھی سے زیادہ اس کو کاٹ دینا ضروری ہے بات تو ایک ہی ہے کہنے کے دو انداز ہیں یعنی یہ کہ ایک مٹھی سے زائد ہونا یہ شرعہ ممنوع ہے اور شرعہ برا ان کا مقصد یہ کہنے سے ہے تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ کہتو دیا مگر اس کی دلیل کوئی نہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں کیونکہ جہاں تک دلیل کی بات ہے یہ لوگ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک واقعہ اور ایک واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ جو دونوں سے ابھی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ تو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کتاب الحج میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے ان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر آپ جس وقت سر کے بال منڑواتے یا کٹواتے اعرام کھولنے کے وقت تو اپنی داڑی پر اس طرح داڑی کو مٹھی میں لے لیتے اپنے ہاتھ میں داڑی پکڑ لیتے اور پکڑ کر تو جو یہ قبضہ ہے مٹھی ہم مٹھی کہتے ہیں فارسی میں موشت کہتے ہیں اور عربی زبان میں قبضہ کہتے ہیں یہ قبضہ ہے اس سے جو زائد ہوتی اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹواتے تھے یہ ان کے بارے میں آئی ہے اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بھی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ ان کی داڑی جو ہوتی تو اس کو وہ کٹ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ یہ ان کی دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ تو صرف اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک مٹھی سے جو زائد ہو اس کو کوئی کٹ دے تو کوئی حرج نہیں دے اس سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا جو ہے وہ شہرن ممنوع ہے تو ایک مٹھی سے زائد کو کاٹ دینا واجب ہو اس بات کی شرح شریف کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے البتہ ایک مٹھی کی حد تک دڑی کم از کم ہونا صحابہ اکرام رضی دعا اللہ عالم اجمائین کے یہ کول و فعل دونوں سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سکرام ہاں البتہ جو ایک مٹھی سے کم ہو تو اس پر اجمع امت ہے چاروں مذہبوں میں ہنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں کا مذہب ہے کہ ایک مٹھی سے کم کر دینا داڑی کو کٹوا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ حرام سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی داڑی مبارک محدثین کے اتفاق سے گنی تھی اور بھاری تھی اور سینہ مبارک کا جو اوپر والا عیسیٰ ہے اس کے اوپر سایہ کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے جی؟ پھر حدیث پاس کے اندر آیا ہے کہ داڑی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے سنتِ موقع داڑی کا خلال چہرہ دھویں نا جس وقت موضوع میں تو چہرہ دھونے کے بعد پھر یہ اپنے ہاتھ کو پانی میں تر کریں تر کر کے تو یہ ایسے نیچے سے داڑی کے بالوں کے اندر اس طرح ڈالیں اور آگے نکال دیں بالوں کے سروں سے نکال دیں بالوں کی جڑوں سے اس کو یہاں ڈالیں اور آگے نکال دیں اس طرح یہ خلال ہے تاریخ سنتِ موقع داڑی اس کے آگے حضرت ایک سیدی سیدنا ابو حالہ ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں سہل الخدائن سہل کا معنی ہے حلقہ ہونا یا ہموار ہونا اور خدائن جمع ہے خد کی تصنیہ ہے خد کا خد کہتے ہیں رخصار کو اردو میں رخصار فارسی میں رخصار کہتے ہیں اردو میں گال کہتے ہیں گال اور پنجابی زبان میں کہتے ہیں گل گل مطلب اس کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو یہ ہڈیاں مبارک ہیں یہ 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 جو مبارک ہڈیاں ہیں یہ آنکھ کے نیچے کی یہ ہڈیاں جو ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے گال مبارک یا آپ کے رخصار مبارک ہموار تھے نہ تو نیچے اندر پچکے ہوئے یہ ہڈیاں بڑی ہوئی ہوں اور یہاں سے رخصار اندر پچکے ہوئے ہوں اس طرح بھی نہ تھا اور ایسا ہو کہ یہ ہڈیاں جو ہیں یہ بڑی ہوئی ہوں مگر یہ جو رخصار ہے تو یہ اور زیادہ یہ موٹے ہوں جو کہ ان ہڈیوں سے بھی باہر تک چلے گئے ہوں ان کے لیول سے بھی باہر تک چلے گئے ہوں تو یہ دونوں چیزیں نہ تھیں بلکہ ان دونوں کی عین درمیان جو کہ کمال حسن اور کمال جمال اور کمال کمسورتی بنتا ہے سہل الخدین ہموار رخصار مبارک والے تھے آگے فرماتے ہیں سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت امام حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کی فرمائش پر یہ بیان کر رہے ہیں وہ معنی زلی الفم زلی الفم فم کہتے ہیں موہ کو اور زلی کا کہ دو معنی زلی کا ایک معنی ہے تنگ نہ ہونا زلی کا ایک معنی ہے جو چیز تنگ نہ ہونا تو معنی کیا ہوگا زلی الفم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک یہ یہ ہونٹ مبارک کی اندر مو کا یہ حسائی تو یہ تنگ نہیں تھا ہونٹوں کی بانچیں جو ہیں وہ ایک دوسری کے قریب قریب مو اور تنگ و مو اس طرح نہیں تھا اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک کھلا ہوا تھا اور مو مبارک کا کھلا ہوا ہونا جو ہے یہ کناہ بھی ہو سکتا ہے اس پاس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادر الکلام آپ خطیب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معافظ ضمیر کو اپنے مو مبارک سے بہترین طریقے سے آپ اس کو سمجھا سکتے تھے بیان کر سکتے تھے دوسرا صلی کا معنی ہوتا ہے مضبوط کیا معنی ہے مضبوط تو معنی یہ ہوگا کہ مو مبارک آپ کا مضبوط تھا اور یہ گویا استیارے کی انداز میں فرمایا گیا ہے مو کے مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں مو سے نکلتی تھیں وہ باتیں مضبوط ہوتی تھیں وہ باتیں سنجیدہ اور نہائیت مضبوط اور حقیقت کے اوپر مبنی ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کی اور آپ کے مو مبارک کی باتیں جو ہیں وہ ایسے واہی تباہی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی تھیں پھر اس کا یہ معنی ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مفل جل سنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دانت مبارک ہے نا سامنے والے سامنے والے چار اوپر والے چار نیچے والے ان دانتوں کے درمیان درازیں تھی درزیں تھی ان دانتوں کے درمیان خلا تھے تھوڑے تھوڑے معمولی معمولی خلا ان دانتوں کے درمیان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دانتوں کو لوگ کھڑکی دار دانت بھی کہتے ہیں یہ نحایت خوبصورت ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے بہت یہ آسانی بھی مہیا کرتے ہیں کہ ان کے درمیان غذاب وغیرہ جو ہے نا وہ فستی نہیں ہے اگر فسے تو زبان ہی کے دباؤ سے وہ نکل جاتی ہے اس کیلئے سپیشل کوئی چیز پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کے دانت مبارک جو ہیں وہ کھڑکی دارت اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اشنب الاسنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہیں وہ اشنب سے سامنے والے دانت اشنب اشنب بنائے شنب سے اور شنب کا مہنہ کیا ہے کہ دانت جو ہیں وہ پتلے پتلے ہوں سائز ان کا درمیانے سائز کے قریب ہو بڑھنا ہو اور ان کے اوپر چمک ہو دمک ہو پانی ہو جس کو رونک کہتے ہیں دانتوں کا اور تازگی کہتے ہیں اور خوبصورتی کہتے ہیں تو یہ دوسری روایت کا مفہوم ہوا تیسری روایت یہ محدث امام ابن سعید کی ہے جس میں یہ فرماتے ہیں کہ کانا مبلج سنایا یہ فرماتے ہیں کہ جو سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے اندر اور ان کے دائیں بائیں اوپر والے دو دانتوں میں اور نیچے والے دو دانتوں میں بھی خلا تھے تھوڑے تھوڑے خلا تھے اور ابن اساکر کی روایت میں ہے کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم براق سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو اوپر والے دو دانت ہیں اور جو نیچے والے دو دانت ہیں سامنے کے یہ انتہائی چمکتے تھے چمکتے تھے انتہائی چمکتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے یہاں شمائل ترمزی کے اندر بھی آئے گی اس کے علاوہ صحیح بخاری کی جلد دوم کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم رؤیا کن نور یخرجو من بین سنایا آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے حضور گفتگو فرماتے تھے تو ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے دانتوں کے درمیان جو خلاں ہیں نا درازیں ہیں دانتوں کے درمیان ان درزوں کے بیچ میں سے جیسے نور چھانا رہا ہے نور چھن چھن کا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ صحابہ اکرام کے الفاظ ہیں جنہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے یا کسی فرقے کے سربراہ کے یہ الفاظ نہیں ہیں ذرا توجہ فرمائیے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کیا بیان کیا ہے اور یہ بد مذاہب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح یہ آپ کی کردار کشی بھی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے اوصاف و کمالات ہیں تو ان کے اندر بھی کیڑے نکالنے کی خمکہ کوشش کرتی آگے چل کر فرماتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے جس میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مو ببارک میں سے جو مہک آتی تھی تو کسطوری کی مہک سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ من پسند ہوتا ہے کسطوری کی مہک سے پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی ہی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشیب لے گئے یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تو وہاں ان کے گھر میں ایک کونہ تھا جس کا پانی کھاری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کلی کا جو پانی تھا وہ جس برطن کے اندر گرایا تو آپ نے فرمایا اس کو کونہ میں ڈال مٹ اس کو کونہ میں جب ڈالا گیا تو کونہ کا کھاری پانی آنن فانن اسی وقت میٹھا ہو گیا شیری ہلکا پھلکا شیری اور خوشگوار پانی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس پانی میں سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی پھر فرماتی ہیں حضرت سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دقیقل مسربہ دے مسربہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ پیچھے آ چکا ہے یہاں یہ سینے سے لے کر تو بالوں کی جو لائن ہوتی ہے ایک نیچے چلی جاتی ہے باریک ہوتی سینے سے نیچے جائے تو باریک ہوتی چلی جاتی ہے ناف تک چلی جاتی ہے یہ ایک باریک سا خط بالوں کا اس کے بارے میں فرمانے کی خط بہت باریک تھا پیچھے آ چکا ہے اس کو وضاعت کی ضرورت نہیں پھر مزید ایک اور بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ قانا قانا انو کہو جیدو دمیہ فی صفحہ الفدہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کتنی خوبصورت تھی کتنی خوبصورت تھی کہ گویا آپ آنٹھی دانت سے جو آنشے کے زار اور اچھا فنکار ہو مصوری کا تو وہ جس طرح آتھی دانت سے ترانش خراش کے انتہائی خوبصورتی کے انداز میں وہ اپنے معشوق کی اپنے معشوق کی اور اپنے محبوب کی گردن گڑتا ہے نا تو فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جو ہے یہ یہ اس گھڑی ہوئی وہ گھڑی ہوئی گردن ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص چھوڑا نہیں جائی قدرتی ہوگی تو وہ قدرتی ہوگی اس میں اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے مگر کوئی آدمی اپنے محبوب یا اپنے معشوق کی گردن بنائے جی گھڑ کر بنائے اور ہو بھی فنکار مہر تو وہ پھر کیسی بنائے گا یہ کمال مبالغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی خوبصورتی میں فی صفحہ الفضہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی سے بنی ہوئی چاندی سے بنی ہوئی کہ یہ ایک تشبیح کا انداز ہے اور تشبیح کے لیے ضرور نہیں ہوتا کہ جس چیز کو تشبیح دی جائے وہ اور جس چیز سے تشبیح دی جائے ان دونوں کے تمام اصحاب سے وہ برابر ہوں یہ ضرور نہیں ہوتا بلکہ ایک وصف میں بھی برابری ہو تو تشبیح کا مفہوم پورا ہو جاتا مگر یہاں دو وصف ہیں چاندی کے چاندی کا ایک وصف ہے چمکنا اور ایک وصف ہے ملائم ہونا صفائی تو ان دو وصف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو حضرت ہند میں نبی حالہ رضی اللہ تعالی نے تشبیح دے رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اتنی ملائم تھی اور اتنی صفا تھی جتنی کے چاندی ہوتی ہے یا اور اتنی وہ کیا نام ہے چمکدار تھی کہ جتنی چمکدار جو ہے وہ چاندی ہوتی پھر فرماتے ہیں معتدل الخلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے جسمانی جو ہیں یہ انتہائی معتدل تھے یہ اتدال طول و عرض میں بھی ہے یہ اتدال دبلہ ہونے اور موٹا ہونے میں بھی ہے یہ اتدال اس کے کیا نام ہے جو دکھاوا ہے اس کا جو منظر ہے اس میں بھی ہے اور یہ جو تشبیح دے رہے ہیں یہ فرمانے ہیں معتدل الخلق تو یہ اتدال جو ہے یہ طاقتور ہونے کے اعتبار سے بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزائے بدن انتہائی متناسب تھے انتہائی ایک کے ساتھ دوسرا جو ہے اس کو اگر مقابلتاً لکھا جائے تو انتہائی متناسب انتہائی متناسب اور کمال کے اعلیٰ درجے پاڑھ اگلا فکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے بارے میں وارد ہے فرماتی ہے کہ بادن متماسکن بادن بدن میں سے ہے جس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مضبوط بدن والے تھے کیا معنی ہے آپ مضبوط بدن والے تھے اور اس کی زد ہوتی ہے نحیف ہونا کمزور ہونا لاغر ہونا بہت پتلا ہونا تو ایسے نہ تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزا مبارک جو ہیں اور آپ کا جسم مبارک جو ہے اس پر مناسب انداز میں گوشت بھرا ہوا تھا جس سے خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور جس سے قوت جو ہے وہ بھی معلوم ہوتی آگے فرمایا متماسکن مت کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ڈیلے ڈالے تھے سرکار کے آزاب چونکہ ان کے اوپر گوشت تھا تو وہ ڈیلے ڈالے ہوں گے گوشت کے بوجھ کی وجہ سے نہیں فرمایا متماسکن بلکہ وہ سب جو ہیں وہ چست تھے اور اس طرح کے ہر ایک عضو جو ہے وہ دوسرے عضو کو وہ تھامے ہوئے ہے گویا کہ اس کو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چست تھا اور یہ چست کا لفظ جو ہے اس کا مقابل ہوتا ہے قاہل یا سست ڈیلہ ڈالہ وجود جو ہے وہ نہ تھا پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں سوال بطن و صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سینہ مبارک اور پیٹ مبارک دونوں کی جو اپس میں نسبت ہے اس کا اس میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آپ کے پیٹ مبارک سے ہموار تھا اور پیٹ مبارک سینہ مبارک کے ساتھ ہموار تھا یعنی یہ نہ تھا کہ پیٹ جو ہے وہ نیچے پچکا ہوا اندر کو گزا ہوا یہ بھی نہ تھا اور یہ بھی نہ تھا کہ پیٹ آگے بڑا ہوا توند جو ہے پیٹ کی وہ آگے نکلی ہو یہ بھی نہ تھا بلکہ یہ کہ سینہ مبارک کے لیول میں یہ تھا اور اس کو شارحین نے بطن مزمر کہا ہے بطن مزمر کہا ہے بطن مزمر کون سا بطن ہوتا ہے بطن مزمر سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے کہ وہ مسئل جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسرسائز ہی ہوتی ہیں ورزش ہی ہوتی ہیں کسرت ہوتی ہے تو وہ جو لوگ کسرت کرتی ہیں تو کسرت کرنے سے ان کے پیٹ جو بڑے ہوئے ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اور سینے کے وہ برابر ہو جاتے ہیں اور مسئل پیٹ کے مضبوط ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ورزش کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ تنہ ہوا سیدھا ہوتا ہے آگے کو بڑا ہوا نہیں ہوتا نیچے کو پچکا ہوا نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اس کا جو لیول سامنے سے ہے وہ سینے مبارک کے ساتھ برابر تھا اور سینے مبارک کا پیٹ مبارک کے ساتھ برابر تھا لیکن یہاں پر شاہ رہی نے یہ بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے یہ چوڑا تھا اور پیٹ مبارک جو ہے یہ اس کے مقابلے میں یہ کم چوڑا تھا اس کے مقابلے میں کافی یہ کافی حد تک کم چوڑا تھا اس کے بعد حضرت ہند میں نبی حالہ رضی اللہ تعالی انشاءات فرماتے ہیں عرید و صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونہ سینہ مبارک چوڑا تھا جو کہ زیادہ قوت کے اوپر اور زیادہ بہادری کے اوپر دلالت کرتا ہے فرماتے ہیں بعیدہ ماں بین المن کے بین آپ کے دونوں کندوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا درمیان درجے کے لوگوں کے حساب سے تو کناہ ہے سینہ مبارک چوڑا ہونے سے زخم القرادی سڑیوں کے جوڑ مضبوط اور موٹے تھے پھر فرمایا انور المتجر اس کا ایک معنی تو شاہر ہی نے یہ کیا کہ آپ کا جسم مبارک انور تھا جسم مبارک انور تھا انور نور میں سے اس میں تفضیل کا سیگہ ہے انور کا معنی زیادہ روشن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک نورانی اور روشن اس کا مفہوم یہ بنے گا اور متجرد جو ہے یہ جرد میں سے بنا ہے اور جرد کا معنی ہوتا ہے وجود کا کپڑے کے بغیر ہونا ننگا ہوتا تو اس کا مفہوم یہ ہے دوسرے طور پر یہ بیان فرماتی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے آزائے بدن جو ہیں جن کے اوپر کپڑا ہوتا ہے مثلا یہاں تک کپڑا ہوتا ہے ٹانگوں پر بھی گٹوں سے قریب تک کپڑا ہوتا ہے تو اگر جو بدن مبارک کا حصہ چھپا ہوتا ہے کپڑے کے اندر اگر وہ حصہ کھلتا تو دکھائی دیتا کہ وہ باہر والے بدن مبارک کے نور اور اس کی روشنائی سے بھی زیادہ منور ہوتا ہے زیادہ منور ہوتا ہے یہ اس حدیث کے اندر تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہونے کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے ٹائم ہو چکا ہے لہذا اسی پر ختم کرتے ہیں مولا یا صل و سلم دائما آبادا علا حبیب کا خیر الخلق کل ہمی موسیقی موسیقی